موسیقی اس وقت آپ قائم مقام سیکیریٹری جنرل سراکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں آنڈیول جناب عبدالباری جعفی اسلام علیکم صاحب کیسے مزاد خرید سے اللہ کا حسان اللہ کا حسان بجزب کس طرح سے وہ زمانہ تعلق علمی سیاسی جیدہ جہد کا آغاز اور آج آپ اپنے آپ کو کس مقام پر محسوس کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بارسہ بہت شکریہ میں یہ کہنے چاہوں گا کہ اگر ہماری فیملی کے حوالے سے پوچھا جائیں تو ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بائی برث ایک پلٹیکل جو ہے نا وہ ڈیک گرونڈ رکھتے ہیں اور ایک نظریاتی حوالے سے ہماری ایک پارٹی کے ساتھ اپیٹیشنز ہیں لیکن سٹوڈنٹ لائف کے ساتھ ساتھ جب میں کالج میں پہنچا تو جو لگ دور تھا اس وقت تو 1983 میں 1984 میں کچھ پیریڈ کے لیے جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ لونیوز پہ آل کی گئی تھی اور کیونکہ میرا تعلق ایک بڑی نمائیہ مذہبی فیملی سے بھی تھا اور ایک سیاسی پارٹی سے بھی جو کہ ایک حقوق کی جنگ لڑ رہی تھی اس سے بھی ہمارا تعلق تھا تو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو اس کے پلٹ فارم پہ میں نے جو ہے نا وہاں پلٹیکل جو لڑ رکاٹو وہ کونسی پارٹی تھی آپ کو اس نام کیوں نہیں لے اس کا میری نظریاتی حوالے سے اگر دیکھ رہ جائے تو میری آئیڈیل سیکسیت جائے وہ ظلفکار علی بھٹو ظلفکار علی بھٹو شہی میں ان سے متاثر ہوں میری وہ آئیڈیل سیکسیت ہے پلٹیکل حوالے سے لیکن ان کے بعد مجھے بی بی صاحبہ میں وہ چند چیزیں نظر آئیں جو بھٹو صاحب میں تھی لیکن بی بی صاحبہ کی شہید ہونے کے بعد بھی مجھے وہ چیزیں وہ خلا بڑھ گیا اس پارمیٹ میں اس دھانچے میں مجھے کوئی اس طرح کا پلٹ نظر آتا ہو نظر نہیں آتا نہیں آتا that's why میں جو ہے نا وہ الیک سے اپنی چیزے دردہ جائے کارا ہوں تو یہ میرا اب تھا تو میں نے پھر آئی ایسو اور جو ہے نا وہ پیپس پارٹی کے پلٹ فارم پر رہتے ہوئے میں نے جو ہے نا اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور میں نے سٹوڈنٹ جو جونیئن تر جانے وہ الیکشن بھی نہیں کیا اس میں جو پہلا جو تھا شلسلہ جنگ میں تھی ان دن میں that was in دو دیر آئی واض in جنگ میرا اب آئی تعلق بھی جنگ سے ہی ہے اور جنگ چونکہ ہمارا سرائی کی وسیب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گیٹوے ہے ملا شبا ملا شبا تو میں اسی سے تعلق ہے بھائی اور جنگ تاریخی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا نام ایک بہت بڑا زلہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ہمارے بلال زبیری صاحب ہے جنگ بہت بڑے نائٹر ہے انہوں نے لکھتا تھا کہ جنگ کے نواہ میں ایک کسبہ شیخو پورا اچھا جنگ کے نواہ میں جنگ کے نواہ میں ایک کسبہ شیخو پورا جو کہ برشاہ بھی ہنڈر اب آو ہنڈر اپرکسیمیٹلی ٹوہنڈر کلومیٹر دور ہے شیخو پورا تو یہ اتنا بڑا دسٹیک ہوتا تھا اس میں سے آپ تحصیلیں نکلی ہیں دسٹیک نکلی ہیں جو ڈنگین بن جو بلکو لیکن یہ الگ سبجیکٹ ہے کہ جنگ اس وقت یہ میرا تھوڑا ساتھ اور اس وقت جنگ سے مدینہ دل اولیہ ملتان کیسے آنا ہوا اور یہاں آ کر آپ نے سائکستان ڈیموکریٹر پارٹی کو اندفعہ کیا ابھی چیزیں تو بہت ہی ہیں میں جنپ کر کے دل آ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ چونکہ مذہبی حوالے سے ہماری اپنمائی فیملی تھی ہے اب بھی الحمدللہ تو ہم لوگ وہ دو شہروں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ ملتان میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جنگ والے ہیں اور جنگ والے ہمیں کہتے ہیں کہ ملتان والے ہیں تو ہم پچھلی تین نسلوں سے جو ہے نا ان دو شہروں میں بٹے ہوئے ہیں صحیح اچھا جہاں تک جو ہے نا مجھے ملتان میں رہتے ہوئے جنگ میں رہتے ہوئے کبھی کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا دونوں میری دوائیں وہ مات درتی ہیں میں اس کے سب بھی کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں چاہیتا کہیں بھی جاتے ہوئے اچھا اس کے بعد جہاں تک سرائی کی تحریک کا حصہ بننے کا تعلق ہے تو میں نے چونکہ آپ نے بھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ میں اس میں ISO اور PSO پیسٹر کا کینیڈیٹ تھا اور میں نے الیکشن ون کیا اس میں الحمدللہ سٹوڈنٹ گونین میں تو وہ بھی ایک میرے اندر ایک قصد تھی کہ میں جنگ کو دیکھتا تھا تو جنگ دے بے دے پس ماندہ ترین زلہ شمار ہوتا جا رہا جس کی وجہ سے وہ ایک اندر میرے اندر ایک عجیب سی بغاوت سی جنم لے رہی تھی پھر آج سے پہنچس سال پہلے بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں میں کہ سرائی کی ہمارے ایک لیونگ لیڈنڈ ہے آشک مزدار صاحب آشک مزدار صاحب بہت بڑے اشاہیت جیگی انہوں نے ایک نظم لکھی تھی کہ ساڑے موتے جنڈر جبر دے ساڑے ہاتھ کڑیاں ویچ بند آسا کہدی تاست اللہور دے آسا کہدی تاست اللہور دے یہ نظم جو ہے نا یہ پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے میرے لئے کہ میں سرائی کی تحریکہ آئی سامن اور جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا میں نے خود دیکھا گیا کہ جب میرا ڈومی سائل دیکھا جاتا تھا کہ یہ جھنگ کا ڈومی سائل ہے اس کو اٹھا کے وہ ایک سائل پر رکھ دیتے تھے صحیح اور مجھے اپنے جو ہے نا وہ ایک یعنی کا کہتے ہیں پریکٹیکل لائف میں یا میرے کیریئر میں سب سے بڑی ہرڈر یہ بن گئی کہ میں ایک پسماندر ترین دلے سے میرا تعلق تھا صحیح جب میں نے وہ محرومیاں دیکھی جب میں نے وہ قصد دیکھی نا تو پھر میں نے کہا کہ یار میں نے تو جو کوئی زندگی گزارنی سے گزار لی اب مجھے جو ہے نا اپنی قوم کے لیے اور اپنے آنے والی نصروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے یہ چیزیں تھی جس کی ترجمانی عاشق گزار صاحب نے کی اور جو میرے پسر جو مشاہدات تھے ان دو وجوہات کی بنا پر میں سرائی کی تحریر کا حصہ بنا ہوں اور میں نے یہ سمجھا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے اپنے عبادتی کے لیے اپنے آنے والے جنریشن کے لیے اور کچھ نہ کچھ میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں آپ اس وقت ہیں البر کے ساتھ ساتھ ہمارے باس موجود ہیں قائم مقام سیکریٹری جنرل سرائیگستان ڈیموکریٹریک فارنٹی جناب عبدالباری جعفری صاحب سوال ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور مجھے جانا ہے ایک کمشل بریک کے جانبے کہ سرائی کی خطہ اس وقت اتنی محلومیوں کے شکار ہے تو سیاسی قوتیں سرائی کی سیاسی قوتیں اس زمن میں کیا کر رہی ہیں ملتے ہیں کمشل بریک کے فارم بات ایک بار پھر سے آنبر کے جانے سے خوش آہ جی ملتے ہیں کہ سرائی کی خطہ اس وقت بہت سی محلومیوں کے شکار ہے تو سرائی کی سیاسی قوتیں اپنا کردار آدھا کر رہی ہیں یا نہیں جواب دیں گے عبدالباری جعفری جی میں اس سوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ تلس حقیقتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سرائی کی وسیف یہ ہمارا ہی خطہ جو ہے نا وہ ایک موجودہ صورتحال کا سامرکار ہے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ منیسل قوم سرائی کی وسیف جو ہے نا یہ دو طرح کا شکار ہوتے ہیں ہم قوم جو لوگ ہیں نا یہاں کے لوگ ہم لوگ شخصیت پرست ہیں صحیح ہمارے اوپر وہ سربار وہ خان وہ گلانی وہ مخدوم وہ سو اینڈ سو جو ہے نا وہ نسل در نسل سے چھایا ہوا ہے اور انہوں نے اتنا ان کو ذہنی طور پر کیا ہوا تھا کہ جی میں پلاہ انہیں پلاہ میں پلاہ انہیں پلاہ میں پلاہ انہیں پلاہ ساپ کرن میں اوکان دا گودا یہ جو گودائزم ہے نا اس گودائزم نے سرائی کی وسیف کو اتنا ڈپریس کیا ہوا تھا کیا ہوا ہے کہ جس نے ان کو ان کے حقوق کی آواز اٹھانے کی سکت ہی نہیں ہے انہوں نے یہ سوری نہیں بیدان رہی دیا ان کو اتنا ذہنی طور پر انہوں نے دبوچا ہوا تھا کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے حقوق کی حق تلپی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کی لئے آواز اٹھانا چاہیے ہیں ایک اہم سوال اٹھ رہا ہے اور جو مختلف ذہن اٹھاتے ہیں کہ سندھ میں ایم کیوں میں جو رہے وہ ایک قوت بنی اور وہ اسمبلیوں تک پہنچ گی اور بھاری دادات میں پہنچ گی کیا وجہ کہ اتنا بڑا ہمارا ہلکہ ہے اتنا بڑی ہمارے پاس خطہ ہے لیکن آج تلق کوئی سرائی کیس پارٹی سے کوئی ایم 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 جو رہے وہ منتقب نہیں ہو پائے گا یہ بھی ایک بہت بڑی تل سا کیکت ہے اور یہ اس وصیب کا ایک بہت بڑا ڈرابیک ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں دنیا میں کہیں بھی انقلاب آیا ہے سب سے پہلے لوگوں کی سوچ کو بدلے گیا ہے جب ایک فردیوائیت کی سوچ بدلتی ہے پھر وہ اپنے فیملی پہ امپلیمیٹیشن کرتا ہے وہ فیملی پہ باہر سپیڈ ہوتی ہے وہ مغلی مالچے نکلتی وہ شہروں گاؤں گاؤں سے پہلتی سارا یہ چاہتا ہے انقلاب کی بیسے جو ریزن ہوتی ہیں وہ لوگوں کی سوچ کو بدلے جاتا ہے ہم نے آکے سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی وہیں وہ سرائکی جماعت ہیں جس نے ہر لسانیت اور تاثب سے بالتا روکا لوگوں کی اس سوچ کو جو ہے نا وہ اجاگر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ حق تلفی ہو رہی ہے آپ کے یہ بنیادی حقوق ہیں یہ فنڈیمیٹل رائز ہے اور آپ ان کے لیے آواز اٹھاؤ اور اس کے لیے گھنو صاحب والا وہی فارمولہ وہی ان کا جو مشہور زمانہ کول ہے کہ عوام طاقت کا سرچشم ہے اور یہ حقیقت ہے یہ تو بہت بڑی حقیقت یہی حقیقت کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے جب ان لوگوں کو جا کے جگایا ہے ان کو ریالائز کروایا تو ان لوگوں نے پھر وہ اٹھے ہیں اب جو ہے نا وہ اس سٹیٹ پہ یہ لوگ آ چکے ہیں کہ اب ان کو یہ شنافت ہو چکی ہے یہ ریالائز ہو چکا ہے کہ وہی ہے آور اون ایڈنٹیٹی یہ ہمارے فنڈیمیٹل رائٹس ہیں اور اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانے چاہیے اور یہ یہ لوگ جو جو سامنے کڑے ہوتے ہیں ان کے یہ لوگ ہماری حق تلپی کر رہے ہیں اور اب ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے لیکن یہ جو سوچ ہے یہ سوری ٹو سے کہ یہ سوچ وہ کے دیل سے آئی ہے سور بھی ہے وہ لیول ابھی تک اجیب نہیں ہوا لیکن یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور پورا من طریقے سے ہو رہا ہے میرے دوسرے کافی قوم پرستوں سے رابطے ہوتے ہیں میری بات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ بہت اچھے ہیں کہ آپ کی وہیں طریق ہے کہ جسے نے آپ نے تشدد کا جو ہے نا اس طرح نہیں کیا اور اس وہیں طریق میں آئیتا کوئی پھول کا گملہ بھی نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا ایک صحیح سیاسی پارڈی ہے ہی وہی جو قوم کا اتنا سا لقصان بھی نہ کرے بلکل ہم بردہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک اور کوئیسٹن آپ سے کرنا چاہوں گا وہ کوئیسٹن یہ ہے کیا وجہ کی سرائکی خطے میں کوئی ایک پارڈی نہیں بلکہ چارہ آپ یہ اٹھے ہیں یہ دو اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک پارڈی بنا لی ہے تو کیا اس طرح سرائکی کاف تو لقصان نہیں پہنچ رہا ہے جہاں آکے مجھے جو ہے نا وہ میری تھنڈی ساس نکل جاتی ہے کہ کچھ ہیں ایسے اینا سے دیکھے دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک ہوتے ہیں شکسیت پرست لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں نظریہ پرست لوگ تو نظریہ پرستی جو ہے نا وہ ابھی پنے پر رہی ہے صحیح تو یہ شکسیت پرستی والا اور خود پسندی والا اور اپنے آپ کو سیل پرموشن والے چکر سے ہم لوگ کافی سارا اس سرائی چوہ سے کو نکال تکے ہیں رکان کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات کے ناں نیگیٹیو پالیٹیو دونوں پہنگ ہوتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سرائی کی تاریخ کا حیثہ ہوں تو اگر کوئی فرد واحد ہوئے نا وہ اپنی جگہ پہ کڑھاؤ کے اس سرائی کی تاریخ کی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو پالیٹیو کنسیڈر کر رہا ہے تو بات تو سرائی کی سوبے کی کافی کر رہا ہے بھلے سے وہ سیل پرموشن ہے یا کچھ بھی ہے لیکن ہم اس کو اگر یہ نام دے دیں تو اس سرائی کی سوبے کی یہ آواز اٹھا رہا ہے تو موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم ہم اس کے لئے اس کو پالیٹیو لیتے ہیں جی حضرت انگرام آپ نے سوال میں آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں کہ سرائی کی خطے میں سرائی کی ایک آواز اٹھی اس تاریخ کا نام تھا الہدہ سوبہ تو اس سوبے کی تکمیل کے تک آپ کی جد جود کر رہی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ سرائی کی سوبے کا ہے یا نہیں اور کیا آپ سیکریٹریٹ پہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا نہیں اور وحابنپور کے بعد ملتان کا نام کیا جا رہا ہے اس زمن میں بھی آپ اس سے وہ جواب دیں گے ملتے ہیں ایک ہمشہ بریٹ کے فوراں بعد موسیقی آن بھرک ویوریز کے خدمت میں ایک بار پھر سے بہار حسین حاضر کے خدمت ہم گفتکو کر رہے ہیں کہ کیا سوبہ تکمیل کے نزدیک ہے کیا آنے والا وقت میں ہم ایک اپنے صوبے کے مالک کو ہو پائیں گے یا پھر صرف سیکریٹریٹی جو ہے یہی تک ہمیں محدود کر دیا جائے گا یقینی بات ہے سہرحافی گفتکو کریں گے عبدالباری جاسری صاحب جی اس برے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ایک خود مستار علیدہ صوبے کا ہے اور ہماری قسمت ایسی خراب ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراج سے ہمیں اس وسیع کے لوگوں نے ہی لولی پاپ دیا رکھا صحیح بہلے سے وہ کسی پلیٹ فاپ پہ کڑے رہے ہیں کسی نے کوئی بڑا لولی پاپ دیا کسی نے چھوٹا لولی پاپ دیا کسی نے برکتی طور پہ کچھ سارا دے دیا ہمیں کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اس سرائی کی صوبے کی حمایت کے لیے کچھ پالیٹیو اقدامات کیے اور سولیڈ بیس پہ کیے ہمیں لیکن کچھ لوگ آپ جو لولی پاپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سرائی کی ویسے سرائی کی ویسے جو ہے نا بیسے قلیب ہے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میٹھی زبان بولنے والے بھولے لوگ ہیں یہ سماد کرتے ہیں یہ خلوص تو ممگی دفتگو کہا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو میٹھی زبان سے بات کریں گے یا آپ پہتا بات کریں گے میٹھی زبان کی بات کر رہے ہیں تو میرے خانہ ہے کہ اگر آپ کو میٹھی زبان کے لگوں رہجے کو استعمال کریں تمہیں رکھے سننے والے کو بہت زیادہ خوش کی تھی یہ ساڑے بات سے چینگ گیا ہے ساہی یہ ساڑی زبان یہ ساڑی ایڈنٹیٹی اور میں سمجھیں کہ اپنے شعالات جتنا تُسا اپنی مادری زبان ہی کر سکتے ہو اتنا کسی ایڈاپٹیڈ زبان ہی نہیں کر سکتے ہو یہ اچیقت ہے جتنا تُسی بہتر ازہاد کر رہے ہیں اپنی مادری زبان ہی کر سکتے ہو تو میں بزارش کے کرنے پر کہ کچھ لوگاں نہیں تو ساہی اوہ پہ سی توڑے نال کھڑے ہے ساہی ساہی کی طریق درام ہی ہے میٹو کوڑے نال کھڑے ہیں پر کچھ مجھو ہاں آتین جی ندی بھی نہ آتیا ساہ اوپن ہی توڑے نال نہیں چکتے ہو یہ منافقت تو ساہر اتھے سا بھی سٹیٹمنٹے ہی ہو دی ہے اور رہول وائن کے ہی ہے اسلامباد وائن کے ساڑے واسطے جلے ہیں اوہ چیز ہو رہو ہی دی ہے یہ ساڑی ہے نا وائدہ آئیت کے ساڑی ہیں تو سرائی کی صوبہ بڑھا دے سو وہ وائدہ گرانہ تے کرنا ہے ساڑے آپ نے ساڑے آپ نے اپنے ہی گرانہ ہی گرانہ ہی ہے لیکی مرد پیچپ انہ یہ سارا کچھ یہ کیتا ہوں میں اگوزارش کرنا چاہتا ہوں سرائی کی قوم اتنی جاگ چکی ہے اتنی انادے چاہ ویرنس آ چکی ہے ہوں آپ نے حکوم دی جاند لڑ دا نہیں جاندے اور لڑ دے پہلی ہیں اور اپنے ہاتھ حاصل کر کے راتے ہیں بہا سا وہ جیڑی ہے نا لولی پاپ جی جی وہ لولی پاپ پالی مٹھاس انہ خطاب ہو چکی ہے صحیح صحیح وہ رہ گی انہا دے ہاتھ سے صرف سٹیک سٹیک او سٹیک ایک چھوٹی سٹیک نہیں ہے ہم او سٹیک او سولیڈ لینٹی سٹیک ہے اور انہا نے اس سٹیک دے بہانے اس بہانے نہیں بلکہ اس دی مدد نا اپنا ہاک لونے او جیویہا دین ہے ساڑھا ہاک ہے ایتے رکھ او ایتے رکھ سالی گان سورتیں آلوڑا ہاں چکی ہے صحیح صحیح اوڑی دل تو کوئی کمپروبائز نہیں ہے صحیح بہت ہو چکا سر دیری دارلا کیا رو سر سکٹی ایتے سر بہاور پور دے بھی میں تھوڑا جی چینڈل دے تھرو اپنا ذاتی اور اپنی پارٹیز پہ پہ دے ہونا چاہا کہ سارو بہاور پور نے کوئی اقتلاح نہیں ہے اچھا بہاور پور ساڑھا دل ہے سارو پور دے لوگ ساڑھے ماں ہیں موڑا ہے ساڑھی اکھیلہ نور ہے ساڑھے بچے بچے تھے ایک غلط تھا سوڑے اور اندرالل میں کور غزات کی تھی بہنیا سرائی کی تاریخ دے ہوئے سرائی کیستان دیموکریٹک پارٹی ایک واحد پارٹی ہے کہ جیڑی الیکشن کمیشن اکوی ریجسٹرڈ ہے اندرالل میں کور غزات کی تاریخ دے ہوئے یہ نہیں ہے وہ بہنے وہ بہنے وہ بہنے وہ بہنے جس نے ندرال اللہ تانا ہی تانا ہلين سعادھی ہーい بڑی ہے تو ہنانے feminism دسارے ہوئے تو ورنہ دی ہونے دن بن چل پڑی ہے بلکل کیا نکسال ساڑا دھنہ پہ جو بھی اس سرائی کی وسیر جیو گرافیکل باوڈی دے ویچ آندہ پہ آئے وہ اتنا ہی بہروم ہے اور کل کل آنس روما بڑا سی انشاءاللہ اور اگر بینیفیشری ہو سی تو وہ ایکول آگ دار ہے اتنا جیتنے ہزار ہزار سال پرانے راڈے لگے سیڈے نوے آوڑا لگے وہ وسیر دہ بیس ہے وہ سی بیٹی ناسل اچھا رہے گی گل ہونے اگلی بہاولپوردی ساڑا بہاولپوردی لوگانے ویچے سر ساڑا بہاولپوردی بڑی خدمات پاکستان بڑا مردیا والے ہیں سہی سہی ٹھیکن اسا ہوتا اعتراف کریں لیکن جیڑی یہ پس پردہ ایک سازش ہے اور ایک پلین ہے نا اسا اسو نوے بینک آپ کریں ویرانے اور اسی کو دی محافت کریں اور دی بجائے کہ تستہ لہار نے اپنے پسندیدہ لوگانوں چولیستان ہی ٹراسٹر کر کے بے شمار اکڑ زمینوں نہ دینا آلات کا چھوڑیا اور اہویں ٹکے ٹوکری زمین کا چھوڑیا اور اوٹھو جو لوگانوں انہ نے قبضے کر کے زمینہ تے اوٹھو جو لوگانوں آپ کا غلام بڑھائی ہو ہیں سار اگر بہاولپوردی سوہ بڑھائی ہوئی تستہ لہار اور بہاولپوردی شکل ہی ساڑھو تے پیر ساوار ہوتا ہے رائٹ 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 اور اوٹھو سار دی باہد لوگوں کہ اپنی لولی لنگڑی جیڑی ایک مردہ جی کاتل مسلم لیڈ لئی ویڈے وہ دیویچ روپ پھونکنا چاہتے اور وہ بیسکلی تے ایک بلینک ملے ٹوڑ لائے تو سار ہونے ایک لفظ استعمال کی تے کاتل لیڈ کیا مرادی توں سار میں دوسری سمجھ گئے اوٹھو کہ میں کیا کرنا چاہتے ہیں ایک ایک لیڈ لیڈ ایسی آئی کاف لیڈ دن آتو مشہور ہوئی کاف لیڈ کاف لیڈ دن آتو مشہور ہوئی انہ نے بڑا اپنا بینیفیٹ حاصل کیتا اور ہو رہا کے وہ اس پلیٹ فارم کریں گے وہ چولستان تے روئی تے اس سارے علاقے میں اپنے من پسند لوگوں ابلائی کر رہے ہیں چیما صاحب تو تعلق دی ایکسیٹلی ہی ایسی دا فرنٹ بے ہی ایسی دا فرنٹ بے ہی ایسی دا فرنٹ بے اس بندے نے کتنی زندگی عدیرن کی تھی اس علاقے میں لوگوں اچھا اینہ علاقے ہیں کہ یقینی گالے کہ ساراکستان دے نمائن دے موجود ان پہ جی ایسی بالکل کیا انہوں کو جی پی ٹی آیا دے کہ ہم پکڑے گرفتار کریں پوچھے کیا تو سارا سوال نہیں کر سکتے انہوں کو سارا سودا کیوں کیتے سارا گزارے شویدے کہ آسا ہیو تا چیز کرنے دے رہا نہیں لیکن سارا ساب تو وڑا گالا دے کہ جیڑے سارا ارکان اسمبلی ہیں صحیح انہوں پتہ نہیں کیلی شایدی مجبوری ہے صحیح انہوں نے تا بلتا ہون دا سودا کر چھوڑے میردین دنی کیا تو سارا ہیو تا سکتے کیا تو سکتے ساتھا ہیو تا سوال سارا ہے سارا ہے اچھا تو سی انتظامی پوائٹا بھیو نلو بھولپور جسٹیفائی نہیں کریں نہیں کر یہ ہے ایک حقیقت بھولی حقیقت چھوڑے بھولتا ہم وہ جسٹیفائی دورتے بہت کو بلکل آنڈا ہی کتن نہیں آنڈا مطلی کیڑی سوچ کو سامنے رکھتی انہوں نے اے ڈیکلیئر کا ڈیتے کی سار اے نون لیگ دی اور نون لیگ دی تا جواز ہے نا کیلو صوبہ بڑھاونا ہی نہیں چاہتے صحیح وہ اپنی بچی خوچی جیلی ساہ سردہ کی تانچہ باز ہے اس سارا نیر باستے وہ تا پجام نون بڑھاونا نہیں چاہتے کاف لیگ نے اے شو چھوڑ لیتا کاف لیگ نے اپنے مفادات پیپلز پارٹی جی کیا صورت یہاں لیتا پیپلز پارٹی جیلی انہیں سر وہ واضح موقف رکھ دیئے صحیح واضح موقف رکھ دیئے لیکن وہ دیوان سے انہوں نے کوئی بول سٹیپ پجی تک نہیں چاہے وہ موجود ہے پہلے چاہے پہلے چاہے پہلے بعد یہ یوں سنوزہ گلانی سنوزہ گلانی دوردیں ہوں نے دوردیں ہوں نے ہمارے دین ہے لیکن اوکُ جڑھی ایسے ہاں کے وجو ہاتھ آتے ہیں ڈیا جوائی تو خود وہ ہوں نے اسمبلیی جو مرے کے لیے آپ سرے یہ تبھی کوئی نہیں پر کون جھاں ٹھیک جھاں خود خود وہ چاہرندے باوجود ہوں نے اپنا جڑائی نے اب دیکٹے والاں سے نہ کرسکے نہ کرسکے ٹھیک اور جڑی ہے موسیقی 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 ریل آپ ڈیپٹی سیکریٹر جنرل ہے سرائکستان ڈیمکریٹک پارٹی کے آج ہم ان سے آخری اصابات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرائکستان ڈیمکریٹک پارٹی نے سرائکی خطے کے لیے کیا کیا اور اس کا منشور کیا ہے اور یہ کہ موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب تک دو سال جدی چکے ہیں اس نے سرائکی خطے کے ساتھ اور پورے ملک کے ساتھ کیا آپ بہتر صلوق کیا ہے یا ناروا روائی رکھا ہے جی باری جی یہ سوالگر میں اتنا چاہسا کہ سرائکی قوم نے لیکواری پھر کھلوار کیتا گیا اور سرائکی صوبہ محاق دے پلیٹ فارم بڑھا کے سارے انہیں نیلی اجرکہ دے پا لئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ریالائی ہو چکا ہے کہ سرائکی قوم انہوں نے اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ جترے تاک انہوں نے مرکب دی حمایت نہ کیتی گئی اور انہوں نے سپورٹ حاصل نہیں کیتی گئی ایسا اساملیہ جنہیں پہنچ سکتے ہیں اس وقت میں تم جیبیں گزاری کیتی کہ سرائکی قوم اعتماد کریں گی صحیح کیونکہ کھوڑ نیٹ نیت لوگ ہیں کھال اس مٹی دران لے لوگ ہیں اس وقت انہوں نے اعتماد کیتا ہی نہ ہوتے اور انہوں نے مفاق پرس ڈولا جڑھا ہے نا اسے طرح پہر ہی ننو جڑھا ہے نا ایک واری پہر تجھکا دے گی اور سرائکی قوم جڑی ہے وہ سوبے دے قیام تو بغیر کوئی سمجھو تر نہیں کر رہی محبا ہی سوائی ہے اور مسکول صلاح اسے طرح جنگ جنگ ساتھ جیڑی زبان میں بول رہے ہیں سرائی کی زبان ہے اور جنگ دی پیور زبان ہے ہاں تھوڑا جی لہجی دا پر لہجی دا ملتان دی سرائی دی کلومیٹر زبان تو لہجی تبدیلی آب جنگ گیٹ ویڈ جنگ بھی سرائی کی زبان ہے اور جنگ چونکہ فیصل آباد نے بزنس پوائنٹ آگو انہوں نے دومینیٹ کی تو ہے لہذا بڑی pre-planned کوششش ناغ اس نوہ کے لئے جنہوں نے پنجابی ہو ٹھیک اور انہوں نے سرکرنہ لوگ ہیں وہ اپنے مفات آدھے لوگ ہیں سرکرنہ ہو بھی آنے یہ ٹھیک ہے جنہوں نے پنجابی ہے ٹھیک لیکن لوگ ہے چھوڑ بے دار ہو رہے ہیں لوگ انہوں نے پیشتاک ملی اور انہوں نے پیشتاک ملی کبیلے اور درو بنائے تاکہ تمہاری شناک ٹھیک ہے جنہوں نے پیشتاک ملی چاہیے میں سرائی کیا میں میری شناک ملی چاہیے اور دوسری گل سر میں پیشلے دینہ ایک داری سمینار چاہمو تو اسے میں ناکھا گیا کہ سرک ساب نے چاہا گیا کہ سرائی کیوں نے کم بھی نہیں کرنا چاہنے جانے جی اتا آرام پراش کھو میں جی پھلان ہے ڈمکان ہے جی انہوں نے یہاں لگتے رہے تاڑے ہوتے پھر اس تبا جیسے لئے میری باری آئی تو میں انہوں نے کیا میں کہا بھائی صاحب گر آپ نے سیر پو کھڑے ہو گیا ہے انہوں نے سفید رہندے کارٹن در سوٹ پائے رہے ہیں میں کہا جو آپ کے تن پر یہ سفید کارٹن کا سوٹ میں دیکھ رہا ہوں اس میں سے مجھے ملسی اور بیادے کی کارٹن کی کچھ مو آ رہی ہے آپ کو ستم ڈھاپنے کی لئے کپڑا ہم دیتے ہیں آپ کو سیونٹی پرسنٹ زراعت کام دیتے ہیں ریبینی ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں اور بجٹ ہماری لیے سب سے کام آتا ہے سر تو سی ساتھ کر گورنمنٹ جوائیں کے ویک ہو نا تقریباً سر اور ٹھائٹ سر سہم ملدار ہے پیجٹ دائی سے ایسی اے کم وتبہ ہوا ہی ملیا جب دیتے ہیں ستی تی تی پرسنٹ سر دن دا پی ہے لیکن سال ہی ریکائرمنٹ کتنی ہے سہی ہی دو جو ٹائی فائٹ بخاہ ہو ہے وہ چاہیدن ہے انٹی بارٹک تو سا ہدے واسے لیے ہو جو ہیں جو سی ہدے واسے سیب لیے ہو جو اوڈ رکعورچک کے سیب اچھی شاہ ہیں لیکن اندھی ضرورتہ انٹیوائٹ کے ساتھ ختم کرنا ہے اس واسطے ساتھ وہ چیزیں چاہیے جو ساتھی ضرورتے سی بس یہاں پہ پیدا کرنے منفیسٹ ہو اپنا سرائی کی ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی منفیسٹ ہو ہے جی بنیادی وسائل کا منصفانہ تقسیل تقسیل ہم یہ چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اور چیز چاہیے ہم پاور پولٹیس کے نہیں کائے ہم تحریک چلا رہے ہیں basically we are freedom fighters freedom fighters ہم پاور پولٹیس کے کائے نہیں ہیں میری پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سبے کے ایمپی ایر میں نے ایک election لڑنا چاہتا ہوں نہ میرے چیئرمین کا یہ موقع ہے ہم صرف چیئرمین چیئرمین رانا فرانا فراسا جو ہماری پارٹی کے چیئرمین ہے جن کو رہبر سرائکستان تاج ممل لنگاہ صاحب نے اپنی زندگی میں فرزند سرائکستان کا قائٹل دے کر اپنے جانشین بنایا تھا اور انہوں نے پھر اس تحریک کو آگے چلایا اور میں جب تحریک کا حصہ بنا میں نے بہت زیادہ time waste کیا waste نہیں سٹ کیا کہ میں نے اس کو سٹ کیا کہ مجھے کس پولٹ پاپ میں جا کے اس سرائکی تحریک کی بہتر شدمت کر سکتا موجودہ حکومت پر آپ کے کی طرح trust ہے موجودہ حکومت پر ایک trust جو اب تک دو سالوں میں کر چکی ہے آپ مطمئن دیفائی دے رہے ہیں نہیں ہم مطمئن نہیں ہے بلکل مطمئن نہیں ہے انہوں نے بھی وہی کھلوار کیا ہے بلکہ پہلے تو وہ لوگ پہلی حکومت تک جو تھی نا وہ ہمیں اس طرح کا لالی پاپ نہیں دیتے تھے کہ وہ پیپر کے اندر کوئی اور چیز ہے اچھا یا تو وہ انکار کرتے تھے یا کچھ نہ کچھ قدم اٹھاتے تھے اٹھاتے تھے انہوں نے تو ریپ کچھ اور کی ہے اندر کچھ اور چیز دے رہے ہیں صحیح صحیح ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس فارمولے پہ عمل پہ رہا ہوا چکی ہے موجودہ حکومت کہ ڈیوائیڈ ایڈ رول ان کو تقسیم کرو انگریزوں کے قانون پہ انگریزوں کا قانون exactly کہ ڈیوائیڈ ایڈ رول ان کو تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو صحیح اور اب ایسا نہیں ہوگا اب یہ قوم جان چکی ہے لاس لائن میں صرف آپ کا میسے چاہوں گا اپنے سننے والوں کے لئے میں اپنے سرائی کی وصیب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ پیغام دینا چاہوں گا ایک وصیب زیادہ ہونے کی صورت میں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک موقف پہ اور ایک نعرے پہ کٹھا ہو جانا چاہیے جو کہ ہم ہیں ہم اس پہ ہیں اور مزید ہمیں اپنا موقف زیادہ مضبوط کرنے کے لئے ہمیں ایک دوسرے قردس پہ بازو بن کے ان سوکارڈ جو آرکانی اسمبلی جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے جو مفاد پرس لوگ ہیں جو کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ ہیں جو ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں اور اس ورستی سیاست سے جان چڑھوا کے ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے ان کے گھروں میں تقیب دینے چاہیے جی حضرین اکرام آپ تھے عبدالباری جاتری جو ایک جنگ لٹ رہے ہیں ایک علیہ دے صوبے کے قیام کے لئے لیکنے ہی کہ آنے والا وقت ان کا ہے یقینی بات ہے کہ آپ کی آمد کیا منتعہ شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر البرک کو اتنا ٹائم دیا آپ کی آمد کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس پوگام میں اس وقت تک رئی اجازہ دیجئے گا اللہ نے کے بعد